ایک ایسے خطیب کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں جو ہمارے اس دیار میں پہلی بار تشریف لائے ہیں الحمدللہ صوبہ دہلی کے اندر کوئی بھی ایسا جلسہ نہیں ہوتا ہے جس میں حضرت کی خطابت نہیں ہوتی ہے آج پٹنا کی سرزمین پر میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ موجے گل موجے سبا موجے سحر لگتی ہے سر سے پا تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے اور لمحے لمحے میں بسی ہے تیری آمد کی محق آج کی رات تو خشبوں کا سفر لگتی ہے میں نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ خطیبِ بے باب مقررِ شولا فازلِ بے نوا فازلِ نوجوان حضرت مولانا محمد آصف محمود صاحب قاسمی متزلہ علی امام و خطیب انشاءاللہ مسجد نئی سیلم پور پہلی کا میں آج کے اس اجلاس میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں دعوتِ خطابت دیتا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ پھول بہاریں خشبوں جگلوں سب کچھ تیرے نام کیا پھول بہاریں خشبوں جگلوں سب کچھ تیرے نام کیا پیہار کا سارا گلشن ہم نے تیرے نام کیا ہم نے مسیحہ مانا تم کو کرنا تم بیماروں کا علاج دل کا ارمان فرد کا درمان سب کچھ تیرے نام کیا درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی و سلیم علی نبینا محمد الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آلہ واصحابه وبارک وسلم تسليمًا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الذین آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ظل اذا احتدیتم الى اللہ مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم تعملون وقال علیه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال صلی اللہ علیه وسلم معزز ومقتدر وعجیب الاحترام حضرات علماء اکرام بزرگان محترم پسے پردہ بیٹھی مائے بہنے بچیاں میرے محترم دوست جناب مولانا نصیب احمد صاحب جو اس مجلس میں حاضر نہیں ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے وہ میرے داعی ہیں محسبان ہیں انہوں نے مدو کیا اور وہی نہیں ہے قلق ہوا ابسن کر کہ وہ بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفا نصیب فرمائے انہوں نے قومی اکجہتی اور اصلاح معاشرہ کی عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کا حکم دیا تھا اسی حوالے سے یہ گنہگار آپ کی خدمت میں حاضر ہے چند ایک معروضات دکھے دل کے ساتھ ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ساتھ اور بے پناہ متاثر جذبات کے ساتھ رکھنے کے لئے حاضر ہوا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق سے نوازا بزرگان محترم ماضی قریب میں ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علی کے شاگردوں میں ایک نام ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہو کا وہ بڑے آدمی ہیں اپنی مجلس میں تشریف فرما ہیں صدر مجلس کی حیثیت سے اور ان کے معتقدین متوسلین محبین اور ان کے شاگرد وہ ان کے سامنے ہیں اور اچانک حضرت اپنی زبان سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ بتاؤ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی شاید یہ سوال حضرت نے ان لوگوں سے کیا تو ایسا نہیں کہ یہ صرف انہی کا سوال تھا بلکہ یہ میرا آپ کا بھی سوال ہے اور دنیا کے ہر مسلمان کے اندر کی دنیا کا درد ہے اس کے من کا دکھڑا ہے کہ آخر اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت رسول کی فرما برداری اور شریعت کے نظام کے حامل کیوں نہیں بنتے اور کیوں اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاظ کے لیے اللہ کے بندے سرگرہ میں عمل نہیں ہوتے سو حضرت تھانوی نور اللہ عمر قدہو نے سوال کیا بتاؤ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ میری آپ کی طرح تو تھے نہیں انہوں نے اہد صحابہ کی سنت کا احیاء کیا اور حضرت صحابہ کے مزاج کے عین مطابق جیسے صحابی رسول صحابہ سے اللہ کے محبوب پوچھتے اور سوال حضور پاک فرماتے تو صحابہ بابوجود علم کے اس کا جواب نہ دیتے اور کہتے اللہ رسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے ٹھیک اسی طرح حضرت تھانوی نور اللہ عمر قدہو کے معقدین اور آپ کے متوسرین نے کہا شیخ آپ زیادہ جانتے ہیں آپ ہی فرمائیں لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی تو حضرت نے جواب میں بڑا سادہ سا جملہ ارشاد فرمایا لوگوں کی اصلاح نہ ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہر آدمی معاشرے کا مسلح بنا ہوا ہے میں بول بلکل سیدھی سادھی باتیں کر رہا ہوں شاید آپ کو حضم نہ ہوں چونکہ چکنی چھپڑی باتیں سننے کے عادی ہیں آپ لوگ کانوں کی عیاشی کا مزاج بن گیا ہے میں تلخ بولوں گا قبول کیجئے گا مہمان ہوں آپ کا دل دکھا ہے اس لیے بول رہا ہوں اور اپنوں سے شکایت ہوتی آدمی کو چھوڑوں گا نہیں بیس منٹ تلخ بولوں گا آپ برداشت کریں گے کیوں میرے بھائی آپ نے اتنی موٹی رقم صرف کی لاکھوں روپی آپ نے لگایا اس لیے لگایا کہ دل خیرہ بادی آئیں گے ناتیہ کلام آپ کو سنائیں گے آپ سنیں گے اور دو چار ہاتھ کھڑے کریں گے اور بس ہو گئی مصطفیٰ کی سیرت اور سنت زندہ اور بدل گیا آپ کا پورا گاؤں اور بدل گیا پورا پٹنا اور انقلاب سالح برپا ہو گیا ہرگز نہیں جب تک آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک محمد کا دین نچھل کے آپ کے جلسے کا امیاب قرار نہیں دیے جا سکتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کیا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جب سے یہ جلسوں کا نظام اس عروج پر اور شباب پر پہنچا ہے کہ امت اپنے کانوں کی سماعت کا اپنے کانوں کی غزہ کا سامان کرنے لگی بڑے دکھے جی کے ساتھ کہتا ہوں تبلیغی جماعت کے دوسرے بڑے حضرت جی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھوپال کے اجتماع میں یہ بات کہی تھی مسلمانوں تم نے کانوں کی ایاشی اب بھی نہیں چھوڑی تو مہد حیرت تھا مجمع اللہ ہم کیا کرتے ہیں حضرت نے فرمایا لوگوں پہلے تم کنجریوں کے گیت سنتے تھے اب علماء کے بیانات سننے کے عادی ہو زندگی عمل سے اس وقت بھی خالی تھی اور زندگی عمل سے آج بھی خالی ہے نہ بیان سن کر زندگی میں کوئی انقلاب آیا جیسی زندگی پہلی تھی ویسی آج موجود ہے بہر کے میرے غصے کو آپ برداشت کریں میں عزراہ محبت عرص کر رہا ہوں حضرت تانویر عمد اللہ علیہ نے فرمایا معاشرے کا ہر شخص اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہا ہے باپ کی فکر ہے اولاد صدر جائے اولاد کی فکر ہے باپ سمر جائے شوہر کی فکر ہے بیوی سمر جائے بیوی کی فکر ہے شوہر سمر جائے علماء کی فکر ہے عوام سمر جائے عوام کی فکر ہے اہل علم صدر جائیں سماج کے بڑوں کی فکر ہے چھوٹے سمر جائیں سماج کے چھوٹوں کی فکر ہے بڑے سمر جائیں امیر چاہتا ہے غریب فساد پھیلا رہا ہے غریب کہتا ہے امیر فساد پھیلا رہا ہے سیاست داں کہتے ہیں ریایہ فساد پھیلا رہی ہے ریایہ کہتی ہے سیاست داں فساد پھیلا رہے ہیں کتنا اچھا ہوتا ہم سب قرآن کے تابع ہو کر اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں نبی کے فرمان کو پڑھتے مصطفیٰ کی شریعت کو سنت کو سینے سے لگاتے اور آن کھول کے دیکھتے ساتھوے پاری کی تلاوت کرتے اللہ ہم سے کہتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو کون کیا کر رہا ہے اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے لا یزرکم منظلہ اداہ تدائیتم جب تم ہی دائیت پر رہوگے دنیا کی کوئی گمراہ کا قطعوں میں گمراہ نہیں کر یہ نظام اللہ کا لیکن جب اپنی زندگی اپنی دنیا اپنا کردار اپنی گفتار یہ سب کچھ عمل سے خالی ہو افسوس کہ مسلم معاشرہ گفتار کا غازی ہے کردار کھو چکا ہے اس کی دنیاوی زندگی میں اس کے طور و طریق میں اس کے چال چلن میں اس کے رہن سہن میں اس کے دن اور رات کے گزارنے میں مصطفیٰ کی سنت نہیں چھلکتی ہے اغیار کا طریقہ چھلکتا ہے انگریز کی تحصیب چھلکتی ہے جو دلدادہ ہو انگریز کے ہے اور وہ بات کرے مصطفیٰ کے نظام کے نفاظ کی تو یہ بالکل ایسے ہیں جیسے خواب دیکھتے ہوئے کوئی آدمی حکومت بدل رہا ہے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال عبادی نبر اللہ مرکدہو سے ایک نوجوان نے ایک سوال کیا کہا حضرت اسلامی حکومت کب آوے گی بہت موٹا سا سوال ہے موٹا سا جواب دیا حضرت نے یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں اہل دل جن کی دل کی دنیا بنی ہوتی ہے ان کے یہاں بڑے سیدھے سادھے جملے ہوتے ہیں وہ ہر آدمی حضم نہیں کرتا ایک نوجوان نے سوال کیا حضرت اسلامی حکومت کب آوے گی فرمایا کتنے فٹ کے ہو تم سوال کچھ تھا جواب کچھ ہے کتنے فٹ کے ہو اس نے اپنا فٹ بتایا پانچ فٹ اتنے انچ کا ہو فرمایا اپنے ظاہر پر اسلامی حکومت نافذ کرو اللہ عالم نے اسلامی حکومت نافذ کر دے گا ابھی تو آپ کا ظاہر اسلام کے نفاظ سے خالی ہے چہرے پر ڈالی نہیں ہے مصطفیٰ کا لباس نہیں ہے باجامہ تخنوں سے نیچے ہے نمازیں نہیں ہیں باپ کی نافرمانی ہے غیبت چغلی پہتان ہے زنا ہے ایاری ہے اکمکاری ہے جوا ہے سود ہے ستہ ہے اور اس کے علاوہ جرائم کی ایک دنیا ہے کس کو کہیے اور کس کو چھوڑ دیجئے اور جرائم کی دنیا کے شہنشاہ کہتے ہیں جرائم کی دنیا کے آباد کرنے والے کہتے ہیں اسلامی حکومت کا نفاظ کب ہوگا آئیے اسلامی حکومت کے نفاظ معاشرے میں امن و سلامتی کے لیے اللہ کے بندوں کو سکون حاصل ہو راہت حاصل ہو آپ کی ترقی ہو آپ کے ملک کی ترقی ہو آپ کے گھرانی کی ترقی ہو اہل وطن کی ترقی ہو اہل دنیا کی ترقی ہو سماج کے ہر فرد کی ترقی ہو قرآن کے اس نسخے پر عمل کیجئے آمنو علیکم انفوسکم اپنی فکر کیجئے اس بزم سے اٹھئے تو تیہ کر کے جائیے اور غور کیجئے آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے اور اگر جلسہ سننے کے بعد بھی نمازیں یہی رہی تو آپ کی ذات کا جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا اگر آپ کی زندگی ایسی ہی رہی کہ آپ کا بڑھا باپ سی سکتا رہا تو آپ کی زندگی کا جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا آج کی رات آپ نے ذائع کر دی اگر یہی رہا آپ ماں کو جواب دیتے رہے بہنوں کا حق مارتے رہے بیٹیوں پر ظلم داتے رہے بچوں کی نکاحوں میں تاخیر کرتے رہے نکاح کو مشکل بناتے رہے زینہ کو فروغ دیتے رہے زود کا بازار گرم رہا ایاری اور مکاری کا بازار گرم رہا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کو آپ کی ذات سے راحت میسر نہ سکی آپ کی ذات کا جلسہ نہ کام رہا اس لیے آج کی اس مجلس سے یہ تیہ کر کے اٹھیں کہ اپنی ذات میں اسلام نافذ کریں گے آمنو علیکم انفسکم اپنی فکر کریں گے اور غور کریں اہدے صحابہ میں صدیق اکبر ہیں اہدے صحابہ میں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں اور ایک لاکھ اپچیس ہزار سوہ لاکھ صحابہ کا مجمع ہے لیکن آپ غور کریں اہدے صحابہ کا ایک انمول صحابی ہے حضور پاک تو خلیفہ ہے خلیفہ دوم اس کو کہا جاتا ہے دنیا کے ایک بڑے حصے پر بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کرنے والا نام عمر جس کے نام سے وہ ایک ایسی شخصیت جس کے نام سے شیطان کامتا ہے ذرا غور فرمائیں دور عمر ہے وہ خلافت کی گدی پر متمکن ہیں اور وہ بحیثیت خلیفہ دوم مسلمانوں کے امیر موجود ہیں اور حضیفہ ابن الیمان کی چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہیں اور آکے کہتے ہیں حضیفہ میں تمہارے پاس اس لیے حاضر نہیں ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام نے منافقین مدینہ کی جو لسٹ تمہیں سوپی تھی وہ عمر کے حوالے کرو اس لیے عمر نہیں آیا ہے کہ منافقین مدینہ کے نام عمر کو بتائے جائیں اللہ کی قسم میں کسی کا نام نہیں جاننا چاہتا عمر کو اس کی ذات کی فکر ستا رہی ہے عمر اس لیے تمہاری چوکھٹ پہ آیا ہے اللہ کے لادلے حبیب نے منافقین مدینہ کی جو لسٹ تمہیں سوپی تھی ذرا ایک بار چیک کر کے بتاؤ کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے یہ فاروق اعظم ہے جس کے لیے نبی کہہ گئے لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اگر زمین پر اللہ کے نبی محمد کے بعد باب نبوت کھلا رہتا تو عمر کو نبوت عطا کی جاتی قرآن کے اٹھارہ مقام ایسے ہیں عمر کی سوچ بدلی ہے قرآن اترا ہے عمر کی فکر بدلی ہے قرآن اترا ہے عمر کی منشا بدلی ہے قرآن اترا ہے عمر نے چوچا ہا ہے اللہ نے اسے قرآن بتایا قرآن کے اٹھارہ مقامات عمر کی سوچ کا حصہ عمر کی فکر کا حصہ عمر کی منشاہ کا حصہ آپ غور کریں اتنا بڑا آدمی ہے اور اسے اپنی فکر ستا رہی ہے پتا چلا معاشرے کی اصلاح آپ کی ذات پر ڈیپینڈ کرتی ہے نہ کہ پورے گاؤں کے صدر جانے پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس دور کے ایک بڑے عالم اور ان کو کہا جائے کہ وہ اگر ان کو ایک زاویہ سے مجدد قرار دیا جائے تو بات غلط نہ ہوگی ایک زاویہ سے تمام زاویہوں سے نہیں کسی ایک پہلو سے محبوب العلماء والسلحہ حضرت پیر فقیر ذل فقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ ان سے کسی نے پوچھا ان کے ملفوزات میں ہیں ان سے کسی نے پوچھا شیخ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی فرمایا معاشرہ آپ ہیں آپ سمر جائے معاشرہ سمر جائے گا باپ سمر جائے باپ کا رابطہ پڑے گا بیٹوں سے بیٹے سمر جائیں گے ایک شوہر کا رابطہ پڑے گا بیوی سے بیوی سمر جائے گی ایک بیوی کا رابطہ شوہر سے ہوگا بیٹی کا رابطہ ماں سے ہوگا ماں کا رابطہ بیٹی سے ہوگا بھائی سے بہن اور بہن سے بھائی بھائی سے بھائی اور پڑوسی سے پڑوسی یہ خاصہ ہے یہ نظام ہے اسلامی معاشرے کا اور سنت ہے اللہ کی اللہ چراغ سے چراغ جلاتے ہیں آپ بدل جائیے معاشرہ بدل جائے گا دوسری بات قومیت جہتی کے عنوان سے ملک ہندوستان آپ کا ہے آپ کے آباؤ اجداد کا ہے آپ کے خون کے قطرات ہی نہیں خون کا بڑا حصہ اس کی مٹی میں شامل ہے اس کے لئے آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے معاف کیجئے گا میں بہت سنبھل کر بولا ہوں پھر بھی خطہ کر جاؤں تو معاف کر دیجئے گا نہ تبصرہ کیجئے گا آزاد خیال بچہ سمجھ کے چھوڑ دیجئے گا نہ کسی تعاون کی نہ کسی نعرے کی نہ کسی کہیے کہ جلسے کی اور نہ کسی ہائے ہلا کی ضرورت ہے بہت 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 احتمال کے ساتھ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کا یہ ملفوظ آپ تک پہنچا رہا ہوں ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے انہوں نے برادران وطن پر اسلام پیش نہیں کیا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کے ثبوت فراہم نہ کرائیں آپ نعرے لگا کر یہ نہ کہیں ہمارا ہندوستان پر مکمل حق ہے یہ جتنا آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ فرقہ پرست جانتا ہے کہ خون آتا ہے محنت آپ کی ہے طاقت آپ کی ہے اور بڑے اعتماد سے یہ جملہ سید ارشد مدنی کا دہراتا ہوں دوسری قوموں کو شعور بھی حاصل نہیں تھا جب آپ انگریزوں سے جہاد آزادی کے لئے قربانیہ پیش کر رہے تھے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے مولانا ابو الحسن علیمیہ ندوی کے مشورے کے نتیجے میں اور وہ کام یہ ہے کہ آپ میں سے ہر مسلمان یہ تیہ کرے کہ وہ اللہ کے ہر بندے پر وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو بودیسٹ ہو جینی ہو دلیت ہو وہ سماج کا کوئی فرد ہو قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھے کیسے اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعاً اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتیجئے آپ پوری انسانیت کے نبی ہیں آپ عالم نبی ہیں عالم گیر نبی ہیں ہما گیر نبی ہیں مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے محمد عربی کی ذات پر مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے قرآن پر قرآن جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا ہندووں کا ہے سکھوں کا ہے بدستوں کا ہے جہنیوں کا ہے دلیتوں کا ہے عیسائیوں کا ہے اور دنیا کی تمام قوموں کا ہے محمد جتنے آپ کے ہیں اتنا تمام دنیا کے قوموں کے ہیں محمد ہر ایک کے نبی ہیں وہ ساری کائنات کے لیے نبی ہیں ان کا پیغام رحمت ہے جو ان کے سائے میں آئے وہ رحمت ہے اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لے کر اٹھئے اور اپنی ذات سے یہ تیہ کیجئے کہ آپ کی ذات میں اسلام چلکے گا اور برادران وطن سے ہمارے ہندو بھائیوں سے سکھوں سے بودستوں اور جینیوں اور دلیتوں سے اور عادی واسیوں سے رابطیں بڑھائیے ان کو اپنی مسجدوں میں ان کو اپنے مدرسوں میں لائیے اپنے فنکشنس میں اپنی تقریبات میں ان کو شریک کیجئے اور اسلام کی صاف شفاف شبیہ سے ان کو متعارف کرائیے ان کو بتائیے اسلام کیا ہے اور اسلام کا جو مسخ چہرہ داغدار شبیہ جو کسی نے پیش کی ہے اس کے صاف کرنے کا کردار زندہ کیجئے اور یہ صرف آپ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اور یاد رکھئے جب جب آپ نے یہ کام کیا ہے تب تب جو کچھ انقلاب آیا ہے اللہ کی قسم وہ ایسا صالح انقلاب تھا ایک ایک رات میں کائے پڑھتی ہے ہماری یوپی کے شاملی زلے کا ایک قصبہ جس کو لوگ کاندھلا کے نام سے جانتے ہیں جہاں مجدید تبلیغ مولانا علیاس پہدا ہوئے مجدید مروجہ تبلیغ مولانا علیاس پہدا ہوئے شیخ الحدیث مولانا زکریہ پہدا ہوئے مولانا یہیہ پہدا ہوئے انہی کے آباؤ اجتاد میں ایک شخصیت گزری ہے ایک نام گزرا ہے حضرت مفتی الہی بخش کاندھلاوی رحمت اللہ علیہ کا کاندھلے کی زمین پر ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کو لے کے جھگڑا ہوا ہندو کہتے تھے ہمارا ایک ہندو کہتا تھا یہ میری ہے ایک مسلمان کہتا تھا یہ میری ہے دونوں میں نزہ ہوا جھگڑا ہوا بالآخر وہ جھگڑا مذہبی رنگ اختیار کر گیا مسلمانوں نے مسلمان کو کہا اگر یہ زمین تو لینے میں کامیاب ہوا تو مسجد بنائیں گے ہندووں نے اس ہندو سے کہا اگر یہ زمین تو لینے میں کامیاب ہوا تو مستمندر بنائیں گے اب یہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا انگریز جج تھا عدالت میں قصہ پہنچا دونوں فریق کو بلائیا گیا انگریز نے پرپوزر لکھا سلح کر لیجئے آپس میں تہہ کر لیجئے اگر آپ آپس میں تہہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں فیصلہ دینا نہیں پڑے گا تمام ہندووں نے تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر یہ رائے لکھ کے دی کاندلے کی زمین پر ایک عالم ہیں نام مفتی الہی بخش کاندلوی ہیں وہ جس فریق کے بارے میں گواہی دیں گے وہ فریق خاموشی سے دوسرا فریق اب بات کو تسلیم کرے گا اور ان کی بات کو سراح کر ان کی بات پر فیصلہ دے دیا جائے گا حضرت مفتی صاحب کو عدالت میں آنے کا حکم دیا گیا مفتی صاحب تشریف لائے اور تشریف لاکر انگریز جج نے پوچھا آپ کا اس زمین کے بارے میں کیا کہنا ہے مسلمانوں کی خوش فہمی تھی مولوی ہے مسجد کے خلاف جائی نہیں سکتا لیکن اسلام یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے اب ناحق پر چاہے اس کا بھائی کیوں نہ کھڑا ہو وہ اپنے بھائی کی بھیریائیت نہیں کرتا ناحق ناحق ہے اسلام حقانی اکتا نام ہے وہ حق کے سیوہ کچھ پیش ہی نہیں کرتا مسلمان خوش فہمی میں ہیں انگریز جج سوال پوچھتا ہے آپ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا میں اپنے بڑوں سے یہی سنتا چلا آیا ہوں زمین مسلمان کی نہیں ہندو کی ہے کحرام مچ گیا عدالت میں کحرام مچ گیا مسلمان سر پٹکنے لگے مسجد کا امام ہو کر مولوی ہو کر ہمارے ٹکڑے کھا کر ہماری ناک کے خلاف گواہی دے گیا ہماری نہیں سنی ناکہ مدہ بنا لیا گیا لیکن حیرت میں تھے کاندھلے کے غیر مسلم اللہ اس اللہ کے بندے نے اپنی مسجد کے خلاف گواہی دے دی لیکن یہ حیرت کب تک باقی رہتی ہے اس حیرت نے جو رنگ دکھایا وہ کمال کا تھا رات ہوئی کاندھلے کے ہمدو بھائی اکھٹا ہوئے اور کہنے لگے سنو جس مذہب کا ایک سچا پیروکار اپنی مسجد کی خلاف گیا حق کا ساتھی ہو کر اس مذہب کی حقانیت کا عالم کیا ہوگا بعضے لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا اگلے دن کی صبح کا جو سورج تلو ہوا کاندھلے کی زمین کا سارا غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا یہ کرنے کے کام ہیں خدارہ ایاری مکاری فساد جرائیم گناہ رضائیم ان سب کی دنیا سے باہر نکلیے لوگ پیاسے ہیں ترس رہے ہیں جی چاہتا تھا کہ آپ کو بہت کچھ سناؤں لیکن ہمارے بڑے رفیق محترم حضرت چتروید ادامت برکاتہ ام تشریف فرما ہے ان کی ضرورت مجھ سے کہیں زیادہ ہے وقت بھی بورا ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ یہ تھے حضرت معانی محمد عاصف محمود صاحب جو بہت کم وقت میں وہ باتیں کہہ گئے جو کہنے کے لیے رات کم پڑ جاتی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے عمل کریں گے انشاءاللہ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ عمل کریں گے کیونکہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے اور زمین بنجر ہو تو پرسات سے کیا ہوتا ہے اس لئے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے